ہمارے پیسل بھائی فائر ہے اسلام علیکم گائز تو گائز آج ہم آپ کے لئے ایک جو شاندار ویڈیو لے کر آئیں گائز یہ تیز بور کا پسٹل ہے چودہ شوٹر ٹھیک ہے گائز اس کے اندر ہم جو 41-46 کی بیرل ڈالیں گے اور ٹنگر کی بیرل کلاتی ہے یہ تو گائز آگے آگے ویڈیو دیکھتے جائے اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اس کے اندر جو ہے 41-46 کی ٹنگر کی بیرل لگاتے ہیں اور گائز یہ پسٹل پاور فل ہو جائے گا اور بہت بہترین ہو جائے گا پسٹل انشاءاللہ آپ جو آگے آگے دیکھتے جائیں ویڈیو آپ کو ویڈیو پسند نہ ہے تو پھر آپ بولیے گا اگر ویڈیو پسند آ جائے تو کمینڈ میں ماشاءاللہ لازمی اور لائک لازمی کر دینا تو گائز یہ دیکھیں یہ گولی کی کیا آئی لد ہے گولی جو ہے اس کے اندر پوری بیٹری اندر صحیح یہ پوری اندر جا رہی ہے اس کا مطلب یہ بیرل ختم ہے ٹھیک ہے ایک تم بیکار فنش بیرل ہے تو گائز یہ دیکھ لیں اس کے اندر سیٹنگ بھی کریں گے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ اس کے اندر ایڈجیسمنٹ ہو جائے تو گائز آ گیا کہ دیکھتے ہی ہم کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں تو گائز سب سے پہلے تو جو ہے اس کی فنشنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے فنشنگ یہ سائٹوں سے ہم رگڑ لیں اسی لیے رگڑ لیں کہ جو ہے اس کی ہم فنشنگ کر دیں یہ جو سائٹوں سے ہم رگڑ لیں تو اسی لیے رگڑ لیں کہ یہ اندر چلے جائے مطلب اندر جانے والی ہو جائے ٹھیک ہے گائز یہ کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے سائٹ سے ہم اس کو گسیں گے گائز یہ اس ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ کوئی ہمارا آرمورر بھائی جس کو اگر بیرل ڈالنا نہیں آتی ہے تو وہ یہ میری ویڈیو دیکھیں گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کو بیرل ڈالنا آجے گی کس طریقے سے پسٹل کے اندر بیرل ڈالتے ہیں اور ہاتھ سے جو ہے بنا کر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا گائز کوئی مشین کا کام نہیں اس میں کوئی جو ہے ہم نے مشین یوز نہیں کری اس کی گسائی کری ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس پہ لیت مشین کا کوئی کام کر رہے ٹھیک ہے نا گائز تو یہ ہم نے جو ہے انکمپلیٹ جو ہے ڈنگر کی بیرل منگوائی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اب ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیرل پسٹل کے اندر پھر ہم آپ کو یہ چھلا کر بھی دکھائیں گے کے اندر پھر ہم요 پھر گ burnout کیچھے ڈال ڈال اگر آپ گوڑ سے دیکھیں گے نا بیٹی آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ کس طریقے سے بیرل ڈلتی ہے پسٹل کے اندر صحیح ہے آپ خالی ایک بار دیکھنے کی وہ ہے آپ ایک بار دیکھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اور آپ یہ کسی کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بیرل کے اندر یہ کام ہوتا ہے گائیڈ ابھی ہم اس کی گلینڈر سے دیکھیں گسائی کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اس کی گولائی بنا رہے ہیں اس کی پولیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے پولیش اس وحے سے کر رہے ہیں تاکہ یہ اس کے اندر جو ہے فری آئے جائے ٹھیک ہے نا اسی وحے سے جو نام اس کو گس رہے ہیں صحیح ہے یہ گسنے کے بعد ہم آگے آگے آپ دیکھتے جائیں ہم کیا کرتے ہیں اور گائیس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کو کافی نولیج کے اندر اضافہ ہو جائے گا اگر آپ مجھ سے کامینڈ میں کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو جو اس کا جواب صحیح دے دوں گا اور میں آپ کو بیٹھ بھی کر سکتا ہوں اگر آپ مجھ سے کامینڈ میں اگر کچھ پوچھیں گے تو مجھے کی رerne دقا ہے ہرست پوچھیں گے ہرست پوچھیں گے موسیقی 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 آگے دیکھیں اب جو ہے ہم اس کی جو ہے گولائی بنائیں گے صحیح ہے اس کی جو ہے فلائٹ بنائیں گے ٹھیک ہے دیکھتے رہیں یہ اسی لیے جو ہے ہم اس کو اپڑ سے گس رہے تاکہ یہ جو ہے اس کے اندر صحیح موومنٹ کریں اپ اور ڈون کے لیے مطلب جو ہے یہ اپ اور ڈون ہو ٹھیک ہے یہ جھولے کی سیٹنگ ہوتی ہے جو جھولا لگا ہوتا ہے لاکھ جس جھولے کے اندر لگا ہوتا ہے پسٹل کو جو ہے کنٹرول کرا ہوتا ہے اس نے جھولے نے نا تو جھولا جو ہے پسٹل کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات یہ آپ یاد رکھنا کیونکہ جھولا اگر نہیں ہوگا پسٹل کے اندر تو آپ کا پسٹل کبھی بھی سیمی آٹومیٹک نہیں چل سکتا جھولا اسی لیے جو ہے آپ کے پسٹل میں لازمی لگا ہوتا چاہیے ابھی یہ ہم اس کو تھوڑا سیٹ کر رہے ہیں گائز دیکھتے نہیں آگیا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور گائز جاتے جاتے گائز لائک سبٹرائب لازمی کریے گائز اور جو ہے آپ کو جو ہے آپ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں میری ٹھیک ہے اور جو ہے خود بھی دیکھیں اور جو سمجھیں کس طرح سے یہ ہم کر رہے ہیں کام موسیقی 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 جو ہے تو ہے جو ہے اس کے اندر یہ لگا کر دیکھیں گے بیرل کو کہ بیرل اس کے اندر بیٹھ ہوئی ہے ابھی تو یہ اصل میں ہم اس کو لگا کر یہ چیک کریں گے کہ بیرل جو ہے نب جو یہ بیرل کے دب دیکھ رہے ہیں ابھی جو رنگ بنے ہوئے یہ اس کے اندر بیٹھ رہے ہیں نہیں دیکھیں بیٹھ گئے اس کے اندر صحیح ہے نا بیٹھ گئے لیکن ابھی بھی جو ہے نا اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ ہوگی دیکھیں بلکل مل گئے لیکن ہلکا سا وہ ہے اس کے اندر گیپ نا تو اس کی جو ہے ہلکی سی سیٹنگ اور ہوگی اور مزید آپ دیکھیں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ دیکھتے رہے آگے آگے یہ ہک بھی فری کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو گیس آگے آگے دیکھتے رہیں موسیقی اچھا اس نے نشان جنا میں اسی لیے لے رہے ہم تا کہ جو ہے میں اس کے اندر جو اندر جہاں جھولا لگتا ہے نا تو اس جگہ پر گولائی بنا کے جو نا اس کو جو نا ایڈجیس کر دوں ٹھیک ہے اسی لئے جو نا میں نے نشان لیا ہے اب آپ دیکھئے گا میں کس طریقے سے جو نا اس کی گولائی بناوں گا ٹھیک ہے یہ گولائی لازمی ہوتی ہے بیرل کے اندر بنی بھی آپ کوئی بھی پسٹل دیکھیں گے تو اس کے اندر اس ٹائپ کی گولائی بنی بھی ہوگی ایسی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نشان اس کا پکا نشان لے رہا ہوں اب میں اس کو جب نکالوں گا تو آپ دیکھئے گا اس طریقے سے میں اس کو سیٹ کروں گا ٹھیک ہے موسیقی 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 دست موسیقی لنے نسن نور fer موسیقی آپ کو میں نے شروع میں دکھایا تھا کہ گولی اس کے اندر نہیں جاری تھی پوری ٹھیک ہے اور جو نا ابھی میں بور کر رہا ہوں ریمر کہتے ہیں اس کو جو میں اس کے اندر چلا رہا ہوں ریمر ٹھیک ہے اس کے ذریعے جو نا اس کے بور ہو جائے گا بور ہونے کے بعد جو نا تھوڑا سا اور کام کرنا پڑے گا اس کے اندر پھر جو یہ بیرل کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے گائز ویڈیو لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے اور جو گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کے اندر ماشاء اللہ لکھ کر لازمی بھیج دیئے گا ٹھیک ہے گائز دیکھیں کس طریقے سے بور ہو رہا ہے اس کے اندر گروز بن رہے ہیں گائز اس کے اندر جو نا گروز بن رہے ہیں ٹھیک ہے ہم 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 موسیقا 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 دیکھیں گھائز اب یہ ایک دم سیٹ ہو گئی ہے اب بس تھوڑا سا کام اس کے اندر یہ رہ گئی ہے اس کا جو یہ چھولس کے اندر جہ سوگا اب آپ دیکھ لیے گا میں کس طریقے سے اس کے اندر جھول ایٹ جیس کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی جو ایک گولائی بنی گی چھوٹی سی اور جو ایجیکٹر کی جو ڈکر ہوتی ہے جو ایجیکٹر جو اس کے اوپر جا کر بیٹا ہے اس پیس ہوتا ہے لگا سا وہ بنے گا ٹھیک ہے گا اس پیرل پھر تیار ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقا 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 اس کے اندر ڈال دیئے پسٹل کے اندر اب ہم آپ کو اس کو چلا کر دکھائیں گے کہ کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے تو گائز ویڈیو کو لائک سبکرائب دیکھیں لازمی کریئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا تو میرا لائک کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے نا گائز ویڈیو کو لائک کر دینا سبکرائب کر دینا اور شیئر بھی کر دینا کمنٹ میں ماشاء اللہ لکھتر بھی بھیج دینا ٹھیک ہے گائز بسم اللہ کرو جی یہ بیرل ہم نے اس کی نکال دیئے یہ بیرل اس میں لگی ہوئی تھی خراب بیرل جنگ آلو تھا بیرل بیرل بھی بیکارے اوکے ہو گیا بھائی لائک کر دینا بھائی جان موسیقی 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 موسیقی